بسم اللہ الرحمن الرحیم ربِ زدنی علماء ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم ہزاریہ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید آج فزیکس کلاس نائن کا چوتھا لیکچر ہے کیونکہ یونٹ ون فیزیکل کوانٹیز اینڈ مہیرمنٹ سے ہے آج کے ہمارے ٹاپیکس ہیں یونٹس کیا ہے اور انٹرنیشنل سسٹم آپ یونٹس کیا ہے اور ایس آئی یونٹس کی کون کون سی ٹائپس ہے چلے لیکچرز کو شروع کرتے ہیں تو اس کو غور سے سنیے گا اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کو ہر جگہ پہ کام آئیں گی امید ہے جس طرح آپ کو پچھلے لیکچر پسند آئے ہیں اسی طرح یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آئے گا یہ شروع کرتے ہیں یہ شروع کرتے ہیں یونٹس کیا ہے یونٹس کیا ہے یونٹس کیا ہے یہ ایک سٹینڈر ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو میرے کرتے ہیں ان کو کمپیئر کرتے ہیں اور اور جب ایک کسی چیز کے لیے کسی کوانٹی کے لیے میئر جو ہے وہ سٹینڈرڈ میئرمنٹ جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دی جاتی ہے تو اس کو ہم سٹینڈرڈ کوانٹی کہتے ہیں اس کی مقصد کیا ہے اگر کوئی سٹینڈرڈ نہ ہو تو ہمیں میئرمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے جیسے پرانے وقتوں میں لوگ پہمائش کے لیے وہ ہاتھ کو استعمال کرتے تھے کہ ایک بالشت ہے دو بالشت ہے ایک ہاتھ ہے دو ہاتھ ہے تین ہاتھ ہے تو ہر بندے کے ہاتھ کا فرق ہے تو ہر بندے کی اپنی ہی پہمائش ہوگی تو کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو جب لیندین ہوتا ہے تو پھر اس میں کافی مشکل پیش آتی ہے اس لیے یہ سٹینڈرڈ مقرر کیے گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے جیسے پیمائش کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے میٹر جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے لیند گا وہ آپ جہاں پہ بھی چلے جائے جس ملک میں بھی چلے جائیں دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں تو میٹرز ہر جگہ پہ وہی سٹینڈرڈ یہ ہے کہیں پہ بڑا یا چھوٹا میٹر میں ہی ہوگا میٹر ایک جیسے ہی ہوگا گاز کا آگے ہے تو وہ دو گاز ایک جیسے ہی ہوں گا ہر جگہ پہ جو بھی کونٹٹی ہے وہ سیم ہی رہے گی اس میں فرق نہیں آئے گا اور یہ جو سٹینڈرڈ کونٹٹیز ہیں ان کو یونٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آپ یونٹ جو ہے وہ کیوں ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ ایک سٹینڈرڈ ایسا مقرر کیا گیا جو کہ انٹرنیشنلی ریکنائز ہے پوری دنیا کو مان میں مانا جاتا ہے اور پوری دنیا میں وہ استعمال کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ملک نے اپنے اپنی ہی سٹینڈرڈ بنا لی ہیں تو پھر تو دنیا کا آپس میں لیند ہیں کافی مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ وہ یونٹس ہیں یہ وہ سٹینڈرڈ ہیں جو کہ پوری دنیا میں سٹینڈرڈ آئیز ہیں پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں مانے جاتے ہیں جس طرح کے لیند کی میرمنٹ کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں سینٹی میٹر ہی یوز کر رہے ہیں ملی میٹر کلومیٹر میٹر اس میں میں جو ہے وہ میٹر ہے میٹر کے آگے فردر یہ حصے بنا کے سینٹی میٹر بھی اس کو کر سکتے ہیں میلی میٹر بھی یعنی میٹر کے ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈریڈ ہو جائے تو سینٹی میٹر ڈیوائیڈ بائی تھاؤزنڈ ہو جائے تو میلی میٹر اس درہ میٹر کو ملٹیپلای ڈیوائیڈ بائی تھاؤزنڈ کر دے تو کلومیٹر بن جائے گا لیکن مین کوانٹی جو ہے بیسک جو سٹینڈر ہے وہ میٹر ہے میٹر کو ہم پیمائش کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی پیمائش بھی اس سے کھا سکتے ہیں چھوٹی پیمائش بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح میس کے لیے جو ہے وہ کلو گرام ہے تو کلو گرام سے مزید چھوٹی بھی بھی ہیں گرامز بھی ہیں ٹانز بھی ہیں سارے سٹینڈر یہ جو یونٹس ہیں جو پیمائش ہے یہ جب ہم نے فیزیکل کونٹیز بچھلے لیکچز میں پڑھا تھا اس کی کیا پہچان ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نمیریکل ویلی ہوتی ہے اور دوسری یونٹ ہوتی ہے تو یہ جو کے ایم یعنی کلو میٹر جو ہے یہ ایکچلی یونٹ ہے سائنس میں جیسے جیسے ترقی ہوتی کہ یہ ٹکنالوجی جدید آتی گئی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑی کہ ایسی یونٹس ہونے چاہیئے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیئے جو کہ پوری دنیا میں ہونے ایکسپٹ کیا جائے اس کو پوری دنیا محسوس کرنے لگ دی کہ واقعی ایسا سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے یہ چیزیں جو مختلف چیزوں کی میرمنٹ ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو لیکویڈ میں ہو یا کوئی اور لینٹھ میں ہو سائز میں ہو کسی طرح کی بھی اب جو جتنی بھی جدید چیزیں استعمال کر رہے ہیں الیکٹرانک کی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے کوئی نہ کوئی جو میرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیئے جس کو پوری دنیا میں سٹینڈڈ ہو پوری دنیا میں اس کو یعنی اس پہ جو بھی کام ہو اس پہ رسارچ ہو اس پہ سٹڑی ہو تو وہ جب دنیا کو شیئر کیا جائے تو وہ ہر کوئی سمجھ سکے کہ یہ کیا چیز ہے کتنی مقدار میں کس طرح یہ اپلائی ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ ان کا اپنا میرمنٹ اور دوسری کے اپنی میرمنٹ اور کسی کو آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرنی مشکل ہو تو یہ ہر فیلڈ میں یہ یوز ہوتے ہیں کسی سائنس کی ایک شاخ میں نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ صرف فیزیکس میں ہی یوز ہو رہے ہیں یہ ہر فیزیکس سائنس کی سب شاخوں میں جو ہے یہ یونٹس استعمال ہوتے ہیں اور موسٹلی یہ فیزیکس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو جب پرابلمز ہیں ریکیگنائزنگ ایکسچینج انفرمیشن یونٹ تو جب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک سے ہم کوئی جو چیز لینڈین کر رہے تھے تو اس میں کیا تھا کہ وہ سائز کا ایشو جو ہے وہ بن سکتا تھا ہمارے مطلب پاکستان میں اگر مثال کا طور پر وہ ایک سینٹی میٹر لینڈ گرین ہے اور چائنہ کا کوئی اپنا ہی سینٹی میٹر ہے تو پھر کیا ہے وہ واپس میں میچ ہی نہیں کریں گے ہم کہیں جی ایک سینٹی میٹر گرین کی لینڈ ہے وہ گائے نہیں جی تیرہ سو بیلی میٹر جو ہے وہ گرین کی لینڈ ہے تو آپس میں میچ نہیں کرے گا تو وہ پھر پرابلم ہوگا ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی پرابلم ہوگا اور ایک دوسرے سے بزنس کرنے میں بھی پرابلم ہوگا چیز کے لینڈ دین میں کونٹیز میں ڈیفر آئے گی پھر یہ تو وہی سسٹم آگیا نا جو پرانے وقتوں میں کہ ہاتھ سے پرمائش کر لو تو جو ہے وہ اپنی اپنی پرمائش آ رہے ہیں کہ کسی کی بڑے ہاتھ ہے تو کسی کا چھوٹا ہاتھ ہے تو پرمائش میں بھی فرق ہو جائے گا تو یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے جو ہے جنرل کانفرنس ہوئی جس میں ویٹ اینڈ میر کی پیریس میں نائنٹین سکسٹی میں اور اس میں اس سسٹم کو جو انٹرنیشنل سسٹم آگ یونٹ ہے اس کو ڈاپٹ کیا گیا ہم اس کو ڈاپٹ کریں گے میرمنٹس کے لیے اور یہ پوری آلو بردہ ورڈ اس کو ہم یوز کیا جاتا ہے اسی کو ہی ریفر کرتا ہے ہر کوئی ٹھیک ہے کہ اس کو ہم نارملی ایس آئی یونٹس بھی کہتے ہیں شارٹ میں ایس آئی یونٹ یہ ساری ایس آئی یونٹ جو ہے یہ پورے ورلڈ میں سٹنڈر ہے تو اس میں ہم کیا ہے کہ ایزلی آہ ریکنائز کر سکتے ہیں انفرمیشن کو ایکچینج کرتے ہوئے کہ اگر ہمارے پاس ایک چیز کی گرین کی لیندھ پوائنٹ ون ایم ہے پاکستان میں تو چائنہ میں بھی اس کی پوائنٹ ون ایم ہی ہوگی تو وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا ناکہ اس کو ریجیکٹ کرے گا وہ ایزلی اگر ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پوائنٹ وان تھری ایم لیندھ ہے گرین کی تو پاکستان میں بھی وہ پوائنٹ وان تھری ایم ہی لیتھ ہوگی تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارے آپس میں لیند این کے جو معاملات ہیں وہ ایک سٹینڈر پہ ہو جائیں گے اور ریلائیبل ہوں گے ایکسپٹیبل ہوں گے تو ٹائپس کیا ہیں جی اس کی ٹائپس ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک دو ٹائپس ہیں ایک تو بیس یونٹس ہیں جو سو eldestوں کے بیس اگر کوانٹیج جو ہیں جو بیس بنیادی کوانٹیج ہیں ان کے لیے جو یونٹساً استعمال ہو رہی ہیں ان کو بیس یونٹ کہتے ہیں بینے بنیادی یونٹس کو بیس یونٹ کہہ رہے ہیں جو 생 f крас ان سے مل کر پھر آگے ایک ہی دور یاد رکھئے گا کہ یہ جو بیس یونٹس ہیں یہ سنگل یونٹ آہ اگرز ازتمنیا نہیں ہوتی گوی دو یونٹ سے ملکے نہیں بنی ہوتی یہ سنگل ہوتی ہے تو اس کو استعمال کر کے ان کو آپس میں مرٹیپلائی ڈیوائیڈ یا مختلف شکلوں میں جب دو یہ ان کو آپس میں یوز کیا جاتا ہے تو ڈرائیوڈ یونٹ نمتی ہے تو یہ ٹوٹل بیس یونٹ جو ہیں یہ ٹوٹل تعداد میں ساتھ ہیں ہم اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ لیندھ ہے میس ہے ٹائم ہے اور الیکٹر کرنٹ ہے ڈیسٹی آف لائٹ ہے ٹیمپریچر ہے اور اماؤنٹ آف سبسٹانس ہے تو ان کے لیے ایک وانٹیز کے لیے جو یونٹس استعمال ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں جو سٹینڈرڈ ہے جب ان کو آجا یہ جو سٹینڈرڈ ایک چیز اور بہت ضروری ہے کہ جب آپ ان کو آپس میں ان کو میتھمیٹکلی سال کر رہے ہوں گے تو یہ سٹینڈرڈ یونٹس آپس میں استعمال کروں گی میرے بات امید ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ مثال کے طور پر اگر میں میٹر کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں تو ٹائم کی جو ہے وہ جو ایک آئی استعمال ہو رہی ہوگی میٹر کے ساتھ وہ سیکنڈ استعمال ہو رہی ہوگی نہ کہ منٹ یا آور جو ہے وہ نہیں استعمال ہوگی میٹر کے ساتھ اسی طرح سیکنڈ کے ساتھ میٹر استعمال ہو رہی ہوگی نہ کہ کلومیٹر استعمال ہی ہو رہی ہوگی تو یہ جب آپس میں ان کو آپ ایکشن کرتے ہیں تو یہ ان کو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے دونوں کو سیم اگر وہ دوسری مثال کے طور پر آپ کے پاس لینٹھ تو میٹر میں ہے اور ٹائم میلی سیکنڈ میں ہے تو آپ پہلے میلی سیکنڈ کو سیکنڈ میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے سیکنڈ میں کنورٹ کر کے پھر اس کو آپ میٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یا ڈیوائیڈ کریں گے جو بھی آپ نے کرنا ہے تو پہلے وہ سٹینڈرڈ پہ آئے گی اس کو سٹینڈرڈ پہ لا کے پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو تب یہ آپس میں صحیح مقداز آپ کو یا صحیح جواب آپ کے پاس آئے گا تو یہ بہت اہم بات ہے یہ ضرور یاد رکھئے گا آپ کے کام آئے گی کہ جب بھی آپ نے ان کو آپس میں ڈرائیو کوانٹی حاصل کرنی ہے تو اس وقت جو یونٹ سے استعمال کرنی ہے وہ صرف سٹینڈرڈ والی ہی کرنی ہے سٹینڈرڈ سے آگے جو ہے وہ بڑی یا چھوٹی اس کی مقدار استعمال نہیں کرنی ہے تو لیند کے لیے میٹر ہے اور میس کے لیے کلو گرام ہے ٹائم کے لیے سیکنڈ ہے ایلیکٹریک کرنٹ کے لیے اپیر ہے اور انٹیسٹی آف لائٹ یہ کینڈیلا ہے اور کینڈل بھی اس کو کہتے ہیں انٹیسٹی آف لائٹ کے لیے جو ہے وہ کینڈیلا ڈیسٹی آف لائٹ کے لیے دوسرے جو روشنی بیادہ اور ہی روشتی ہے ڈیسٹی آف لائٹ کے لیے اسی درہ ٹیمپریچر کے لیے کلوین ہے اور اور اماؤٹ آف سبسٹانس کے لیے مول ہے تو یہ ہماری سیمن جو ہے وہ بیس ٹوانٹی ہے اس کے بعد ڈیرائیو یونٹس جو ہے ڈیرائیو یونٹس ڈیرائیو یونٹس ڈیوسٹو مہئیر Gir ڈیرائیو یونٹس ڈیرائیو یونٹس جنہ یا ڈیوائیڈ کر کے بیس یونٹس سے ہی حاصل کی ہے یعنی بیس یونٹس کو ہی یوز کر کے ان کو ملٹیپلائی کر کے یا ڈیوائیڈ کر کے جو ہم نے یونٹس حاصل کی ہیں وہ ڈیرائیڈ یونٹس ہیں ان کی اگزیمپل جو ہے اگزیمپل کیا یہ یعنی کہ جو یہ والی کوانٹیز ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں سپیڈ جو ہے یہ ایک ڈرائیڈ کوانٹی ہے اور اس کے لیے ڈیرائیڈ یونٹس جو ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو چیز بتائی تھی کہ اس میں میٹر اور سیکنڈ یہ دونوں جو بیس یونٹس ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں اس میں کوئی پہ یہ کلومیٹر یا میلی سیکنڈ کی کوئی بات نہیں ہو رہی بلکہ جو ایکچیل سٹینڈرڈ یونٹ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے یعنی بیس یونٹ میں جو سٹینڈرڈ ہے وہ والی یوز ہو نہیں ہے تو ایکسلریشن کے لیے میٹر پر سیکنڈ سکویر اس طرح وولیوم کے لیے کیوبیک میٹر میٹر کو اگر مرٹیپلائی کرتے ہیں تین دفائی کیوبیک 3 ڈیمینشنل ہوتا ہے تین لیندھ اس میں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیوبیک میٹر بن جاتا ہے اسی طرح فورس کے لیے نیوٹن کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکویر اور پاسکل کے لیے نیوٹر میٹر سکویر اور ٹیسٹی کے لیے کلوگرام مرٹیپلائی کرنے یا ڈیوائیڈ کرنے یا جو بھی ان کا فارمولا ہے اس کے حساب سے وہ یونٹ ہوتی ہیں جو بیس یونٹس کو ملٹیپلائی کرنے یا ڈیوائیڈ کرنے یا جو بھی ان کا فارمولا ہے اس کے حساب سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر ایکٹ ہوتی ہیں اور جو نئی یونٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈ یونٹ ہوتی ہے امید ہے آپ کو ان بات کی سمجھ آگی ہوگی تینکس وار واشنگ پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ علم کی بات آپ کے توسط سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا پہنچے اور آپ بھی اس حواب میں شامل ہو سکے تو امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس طرح کے نیکچ لیکچر کے لیے ہم جلدہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی